رائے احمد خان کھرل احمد خان جوان ہوا تو کانوں میں انگریزوں کے ظلموں ستم کی کہانیاں پڑھنے لگیں وہ ان کہانیوں پر دانت پیستا تو اس کے بزرگ یہ کہہ کر چھپ کر آ دیتے تھے کہ ابھی وقت نہیں آیا ابھی تیاری کرو تیاری کے بغیر اتنے طاقتور دشمن کا کچھ نہیں بگاڑا جا سکتا آخر وہ وقت آ گیا جس کا رائے احمد خان کھرل اور اس کے ساتھیوں اور بزرگوں کو مدت سے انتظار تھا انگریزوں نے اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی کو دلی میں تشدد اور توپوں کے زور سے دبا دیا تو یہ آگ پنجاب میں بھڑک اٹھی جگہ جگہ فوجی قلعے بننے لگے اور مجاہدین آزادی سے جیلیں بھرنے لگی کمانڈر برکلے اس وقت ساہی وال کا اسسٹنٹ کمیشنر تھا اسے علم تھا کہ اس علاقے میں کھرلوں کی بہت بڑی برادری ہے جس کا ایکہ انگریز حکومت کے لیے خطرے کا باعث بن سکتا ہے جغرافی کے اعتبار سے کھرلوں کا گڑ گگیرہ ہی بنتا تھا برکلے نے وہاں آ کر ڈیرے ڈال دیئے اور کھرلوں کے ساتھ جاتوں اور فتیانوں کو اس وسیع پیمانے پر پکڑ پکڑ کر جیلوں میں بند کر دیا کہ گگیرہ ایک بہت بڑی جیل میں بدل گیا جنرل منٹ گمری نے برکلے کو ہدایت کی تھی کہ علاقے میں پہنچتے ہی کھرلوں اور ان کی ہواریوں کو کنٹرول میں لے لے کیونکہ صرف اسی طرح کامیابی ممکن تھی ورنہ ساہی وال میں کیمپ لگانے کا کوئی فائدہ نہ تھا یاد رہے کہ یہ وہی جنرل منٹ گمری تھا جس کے نام پر ظلہ ساہی وال انگریزوں کے وقت سے لے کر بہت عرصے بعد تک ظلہ منٹ گمری کہلاتا رہا برکلے کی کاروائی کے جواب میں احمد خان نے راوی پار جھامرہ رکھ میں بسنے والی برادریوں کو اکٹھا گیا اور کہا کہ اگر ہم نے آگے بڑھ کر مردانہ وار مقابلہ نہ کیا تو پنجاب صدیوں تک انگریزوں کا غلام ہو کر رہ جائے گا احمد خان کی شولہ بیانی نے علاقے کے تمام مقامی سرداروں کا خون کھولا دیا اور وہ گھوڑوں پر چڑھ کر رات کی تاریکی میں گگیرہ جیل پر ٹوٹ پڑے ان مقامی سرداروں کو غیر پنجابی تاریخ جانگلی کے نام سے یاد کرتی ہے حالانکہ وہ ہڑپا تہزیب کے وارث تھے رائے احمد خان کھرل نے رات دو بجے حملہ کیا برکلے کی فوج نے مقابلہ کیا مگر احمد خان نے تمام قیدیوں کو چھڑا لیا احمد خان اور اس کے ساتھیوں کے علاوہ خود قیدی بھی بڑی بے جگری سے لڑے اس لڑائی میں پونے چار سو انگریز سپاہی مارے گئے اس واقعہ کی خبر جنگل کی آگ کی طرح سارے پنجاب میں پھیل گئی اور انگریز انتظامیہ کو رائے احمد خان کھرل کی طاقت سے خوف آنے لگا انہوں نے اپنی پالیسی میں تبدیلی کر لی اب انگریز کے روایتی سازشی ذہن میں احمد خان کو دھوکے سے گھیرنے اور ختم کرنے کے نئے نئے منصوبے بننے لگے رائے احمد خان کھرل گوگیرہ جیل کے واقعہ کے بعد مجاہدین کی فوج لے کر آس پاس کے جنگلوں میں جا چھپا تھا مگر برکلے نے ایک کمینی چال چلی اس نے نواہی دہات میں احمد خان کے قریبی رشتہ داروں عزیزوں اور بہو بیٹیوں کو حراست میں لے لیا اور اسے پیغام بھیجا کہ وہ اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کر دے ورنہ اس کے گھر والوں کو گولی مار دی جائے گی اس پر رائے احمد خان کھرل پہلی مرتبہ گرفتار ہوا مگر فتیانوں جاتوں اور وٹووں نے اس کی حمایت میں آواز اٹھانی شروع کر دی ان کی تحریک مضاحمت کو تیزی سی جڑ پکڑتے دیکھ کر احمد خان کو چھوڑ دیا گیا البتہ اس پر پابندی لگا دی گئی کہ گوگیرہ بمگلہ کے علاقے سے باہر نہیں جائے گا برکلے کو ڈر تھا کہ کہیں یہ تحریک راوی پار بھی زور نہ پکڑ جائے مگر احمد خان کے ساتھ جن لوگوں نے پنجاب کی دھرتی کی قسمیں کھائیں تھی ان سے بعید تھا کہ وہ دبک کر بیٹھ جاتے رائے احمد خان کھرل کی سرکردگی میں پنڈال رکھ میں ایک خفیہ میٹنگ ہوئی تیپ آیا کہ راوی پار کے پنجابیوں کو ساتھ ملا کر ساہی وال کی تمام انگریز چوکیوں پر چاروں طرف سے بے ایک وقت حملہ کر دیا جائے مگر افسوس کہ کمالیہ کا کھرل سردار سرفراز اور علاقے کا سکھ سردار نہان سنگھ بیدی دونوں غداری کر گئے سولہ ستمبر اٹھارہ سو ستاون کو سرفراز نے ڈپٹی کمیشنر کو خبر پہنچائی کہ احمد خان اور اس کے وہ ساتھی جو گوگیرہ میں علاقہ بند تھے راتوں رات دریائے راوی پار کر گئے ہیں اور ان کا ارادہ ہے کہ تمام انگریز چوکیوں پر ایک ساتھ حملہ کر دیا جائے کمالیہ کے کھرل سردار سرفراز کی رائے احمد خان کھرل سے خاندانی دشمنی تھی اگر اس وقت کمالیہ کے کھرل بھی گوگیرہ اور ساہی وال کے کھرلوں فتیانوں اور وٹووں کا ساتھ دے جاتے تو اہم ممکن تھا کہ پنجاب میں انگریز کے قدم اکھڑ جاتے بہرحال سرفراز کی مخبری پر برکلے نے چاروں طرف اپنے کاسے دوڑا دیے برکلے خود گھوڑ سوار پولیس کی ایک پلٹن لے کر تیزی کے ساتھ راوی کی طرف پڑھا تاکہ رائے احمد خان کھرل کو راستے ہی میں روکا جائے ساتھ ہی اس نے سرفراز کے ذریعے کمالیہ کے دوسرے کھرل سرداروں کو پیغام بھیجا کہ وہ ان کی مدد کریں جس کا انہیں بھرپور سلا دیا جائے گا انگریزوں نے نحان سنگھ بیدی کے زیرے اصد دہات میں بھی منادی کرائی کہ اگر وہ رائے احمد خان کھرل کو گرفتار کرانے میں انگریز حکومت کا ساتھ دیں گے تو انہیں انعام و اکرام سے نواز آ جائے گا تمام حفاظتی تدابیر کے باوجود رائے احمد خان کھرل کی تہشت اس قدر تھی کہ گوگیرہ سے سرکاری خزانہ ریکارڈ اور سٹور تمام کے تمام تحصیل کی امارت میں منتقل کر دئیے گئے اور اس کے ساتھ ہی قیدیوں کو بھی تحصیل کی جیل میں بھیج دیا گیا خدشہ تھا کہ رات کو قیدی مجاہدین کی شہ پر جیل ہی نہ توڑ دیں جب برکلے راوی کے کنارے پہنچا تو رائے احمد خان کھرل پتن پار کر چکا تھا برکلے نے اس کی تلاش میں جھامرہ رکھ کو نظر آتش کر دیا ادھر گوگیرہ میں انگریزوں نے مورچا بندیاں کر لیں کرنل پولٹین خود لاہور سے اپنی رجمنٹ لے کر آیا اس کے ہمراہ توپیں بھی تھی اندازہ کیجئے ایک طرف توپیں بندوکیں گولہ بارود اور بھاری سامانی جنگ اور دوسری طرف مجاہدین کے پاس زیادہ تر لاتھیاں تلواریں اور چند سو بندوکیں تھی جو ریاست بہاولپور سے منگوائی گئی تھی مجاہدین مکہی اور جوار کے کھیتوں میں چھپتے چھپتے گوگیرہ بنگلہ کی طرف بڑھ رہے تھے انگریزوں کو ان کا اس وقت پتا چلا جب وہ ان سے بمشکل چار سو گز کے فاصلے پر پہنچ گئے لیکن جیسے ہی وہ قریب پہنچے ان پر توپوں کے گولوں اور بندوکوں کی گولیوں کی بارش کر لی گئی انگریز فوج نے ان پر دستی بم بھی پھینکے پنجابی مجاہدین آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگے انگریزی فوج نے تاقب کیا لیکن یہ تاقب اس کے لیے محلق ثابت ہوا چنانچہ انگریز واپس آ گئے اس حملے میں مجاہدین کا زیادہ نقصان نہ ہوا حالانکہ انگریز فوج نے ان کے خلاف ہر قسم کا اسلحہ استعمال کیا تھا مجاہدین جنگلوں میں سے ہوتے ہوئے موزہ فتح پور کے آس پاس روپوش ہو گئے 21 ستمبر 1857 کو انگریزوں کو اطلاع ملی کہ رائے احمد خان خرل ایک مرتبہ پھر وٹو سرداروں سے مل کر اپنی جمعیت کو ترتیب دے رہا ہے لاہور میں میٹنگ ہوئی اور برکلے ایک بھاری فوج لے کر مجاہدین پر حملہ آور ہوا انگریزوں کی پہلی پلٹن مجاہدین کے سامنے آئی تو انہوں نے اس کے چھکے چھڑا دیے بہت سے انگریز سپاہی مارے گئے اس سے ان میں بھگدر مچ گئی صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے احمد خان نے بھرپور حملہ کر دیا جس سے انگریز فوج میں زبردست خوف و حراس پھیل گیا لیکن برکلے کو تازہ کمک پہنچ گئی پھر راوی کی گودی میں جا کر اس نے اپنے سپاہیوں کو روکا جو سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ رہے تھے اس نے ان کا حوصلہ بڑھا کر ایک بار پھر لڑنے پر راضی کر لیا اسی اثناء میں رائے احمد خان کھرل میں تاکم کرتا ہوا وہاں آن پہنچا گھمسان کا مارکہ ہوا یہ ایک تاریخی جنگ تھی جس کی اہمیت انگریز کی حاشیہ نشین تاریخ دانوں نے بھی تسلیم کی ہے اس جنگ سے جو راوی کے کنارے تین دن تک لڑی گئی کوئی تین ہزار سے زیادہ حملہ اور فوجیوں کی لاشیں اٹھائی گئی لڑائی کے دوران پنجاب کا چپا چپا گونج اٹھا جون جون آس پاس کے جوامر پنجابیوں کو خبر ہوتی گئی وہ آ کر انگریزوں کے خلاف احمد خان کے ساتھ شامل ہوتے گئے جنگ کے تیسرے دن جب رائے احمد خان کھرل نے انگریز فوج کا قریب قریب صفایہ کر دیا تو للکار کر کہا فرنگیو لاؤ کہاں ہے تمہاری باقی فوج یہ پنجاب ہے دلی نہیں پنجاب کے بیٹوں کی گردنیں کٹ تو سکتی ہیں جھک نہیں سکتی اس للکار کا دوسری طرف سے کوئی جواب نہ آیا پنجاب کے مجاہدین آزادی کی جنگ جیت چکے تھے جھامرہ رکھ میں حملہ آوروں کی لاشیں ہی لاشیں نظر آ رہی تھی مگر انگریز ایک مرتبہ پھر لاہور سے بھاری تعداد نے تازہ دم فوج لے آئے رائے احمد خان کھرل نے جنگ جاری رکھی وہ آ گیا این لڑائی میں اگر وقت نماز کے مصداق سربسجود تھا کہ اسے شہید کر دیا گیا سکھ سردار بیدی اور کھرل سردار سرفراس کی گردداری کے باوجود شہید کے بھائیوں اور ساتھیوں نے برکلے کو زبا کر کے اس کا انتقام لے لیا میں مانتا ہوں کہ ہماری اپنی صفوں میں چند جاگرداروں نے پنجاب میں جنگ آزادی کی حقیقت کو داغدار کیا لیکن یہ کہنا کہ پنجاب نے اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی کے دوران انگریز ستاون کیا تھا سراسر حقیقت کے خلاف ہے رائے احمد خان کھرل کی جتو جہد اور شہادت اس الزام کو یکسر رد کر کے رکھ دیتی ہے حقیقت یہ ہے اگر بیدی سکھ اور کمالیہ کے کھرل اس لڑائی کو رائے احمد خان کھرل کی ذاتی لڑائی نہ سمجھتے اور بڑی بڑی جاگیروں کے لالچ میں فرنگیوں کا ساتھ نہ دیتے تو آج پنجاب کا نقشہ ہی دوسرا ہوتا پنجاب کے مجاہدین آزادی جنہیں ہمارے نکتہ چین وفاداران انگریز کہہ کر پکارتے ہیں بڑی دلیری سے لڑے انہوں نے خود بھی آزادی کے لیے جانے دیں اور اپنے جوان بچوں اور بھائیوں کو بھی اپنے سامنے شہید ہوتے دیکھا رائے احمد خان کھرل کی تحریک آزادی کو ڈھولوں کی شکل میں آج بھی گایا جاتا ہے پنجاب کے دہات میں اس کے پارے میں جو قصے بیان کیا جاتے ہیں ان کے تحت تو اس کی گھوڑی ساوی نے بھی انگریزوں کے خلاف جنگ میں بڑے کارنامے دکھائے تھے کہا جاتا ہے کہ جب احمد خان دشمنوں میں زیادہ ہی گھر جاتا تھا تو ساوی نو فٹ اونچی اور پندرہ فٹ لمبی چھلانگ لگا کر اسے بچا لے جایا کرتی تھی اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی مئی میں شروع ہوئی اور جولائی میں دبا دی گئی انگریز نے دلی پر قبضہ کر لیا تو رائے احمد خان نے ستمبر میں اس کے خلاف مہم شروع کی اس طرح اس کی مہم جنگ آزادی کا حصہ بھی تھی اور خالصتا پنجاب کی آزادی کی جنگ بھی انگریز کو پنجاب میں قدم جمعے ابھی وہ مشکل دس سال ہوئے تھے کہ پنجابی اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے پنجاب کو انگریز کا وفادار کہنے والے بھول جاتے ہیں کہ پنجاب پر انگریز کے قبضے کے بعد بھی سیالکوٹ، امرتسر، جھلندر اور لاہور میں پنجابیوں نے بار بار حریت کے جھنڈے بلند کیے اور آزادی کے لیے جانے دیں اس کے برعکس وہ بھئیہ فوج جو پنجاب فتح کرنے کے لیے دلی اور عود سے انگریز کے ساتھ یہاں آئی تھی انگریزوں کی خاطر پنجابی حریت پسندوں کو کچلنے کا فریضہ ادا کرتی رہی رائے احمد خان خرل کے خلاف لڑنے میں بھی اسی بھئیہ فوج نے پڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ میں بھئیہ فوج کی ترکیب اردو بولنے والے سپاہیوں کے خلاف حکارت کی بنا پر استعمال نہیں کر رہا پنجاب میں اس فوج کے لیے دو ہی نام تھے بھئیہ فوج یا ہندوستانی فوج ہندوستانی بڑے شیطانی اکڑ اکڑ پھرتے ہیں کی طرح کے لوگ گیت اسی طرف اشارہ کرتے ہیں لیکن میں نے مغالطے اور خلجان سے بچنے کے لیے ہندوستانی فوج کی ترکیب استعمال نہیں کی کیونکہ قیام پاکستان کے بعد اس کے معنی بدل چکے ہیں ساڑے چینل لوگ سبسکرائب کرنا نا پھولیو موسیقی